بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میری پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہنڈائی شاہزور گاڑی کے انجن کے بارے میں اور اس گاڑی کی جو بڑی ٹیوب ہے وہ حاضر موقع پر اس کی کیا پریز چل رہی ہے اور انجن کی کیا پریز چل رہی ہے ایک اور سوال تھا کہ ڈیزل کی ایوریج بڑھانے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی گاڑی سے ڈیزل کی ایوریج انکریز کر سکیں تو دوستو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھتے رہنا ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز ہنڈائی شاہز اور گاڑیوں کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کریں اس کا فیدہ صرف یہی ہوگا جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن باروقت ملتا رہے گا انشاءاللہ آج شام کو ایک بلکل سستی ہنڈائی شاہز اور گاڑی کی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا ٹیمٹیبل ہوگا تقریبا ساتھ سے ساتھ بجے اس گاڑی کی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور اس گاڑی کی جو پرائز ہوگی وہ بلکل فائنل ہوگی اور بلکل مناسب ہوگی تو چلتے ہیں آج کے سٹوپک کی طرف سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہنڈائی شاہز اور گاڑی کی جو بڑی ٹیوب ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آ سکتا ہے کیونکہ کچھ دوستوں کے سوال آتے کیونکہ جس آدمی نے ظاہرے یہ گاڑی لوڈنگ کے لیے ہے تو زیادہ وزن ڈالنے کے لیے ہمیں اس کی جو ٹیوب ہے وہ تبدیل کروانی پڑتی ہے کیونکہ اریجنل جو اس گاڑی کی ٹیوب ہے اس کے اوپر ہم وزن اتنا نہیں ڈال سکت ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پچاس ساٹھ ستر مان وزن ڈال سکتے ہیں اگر ہم اس کی ٹیوب بڑی ڈلوا لیتے ہیں اس کی ٹیوب چینج کروا لیتے ہیں بڑے حصے میں یہ گاڑی کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم سو مان وزن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ آور لوڈ استعمال کرنا گاڑی کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ صرف باڈی تو نہیں دیکھنی گاڑی کا انجن بھی تو دیکھنا پڑتا ہے چھبیسو سیسی ڈیز انجن ہوتا ہے اس کے اندر اور ظاہر ہے جتنا آپ وزن ڈالیں گے اس کا اثر جو آئے گا لوڈ تو انجن کے اوپر ہی پڑے گا تو برحال کافی یہ دوستوں کے سوالات تھے کہ اس گاڑی کا جو بڑی ٹیوب ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آ سکتا ہے اور حاضر موقع پر اس کی کیا پرائز چل رہی ہے چھین اٹی ٹیوب کی مکمل فٹنگ وغیرہ ڈال کے یہ آپ کو نبے ہزار سے لے کر ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ تک آپ کو یہ اس کی جو پرائز ہوگی حاضر موقع پر نبے ہزار ریٹ بھی ہے اور ایک لاکھ روپیہ بھی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ دس ہزار یہ تین سے چار انہوں نے مجھے پرائز قیمتیں بتائی ہیں اس میں تھوڑی بہتی کچھ تبدیلی تو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر ریم وغیرہ بھی آج آ جائیں اور مزدوری وغیرہ بھی ساتھ میں ہوگی اور جو ٹیوب آپ نے نکلوانی ہے اس کا وہ آپ اپنے ساتھ واپسی بھی لے کے آ سکتے ہیں یا اس کو آپ ادھر ہی فروخت کر سکتے ہیں تو آپ کا جو سوال تھا ایک میرے بھائی کا کہ بڑی ٹیوب کی کیا پرائز ہے امید کرتا ہوں اس بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا بڑی ٹیوب کی حاضر موقع پر جو ریٹ چل رہا ہے اس کی میں نے آپ کو معلومات تو دے دی اور دوسری نمبر پر ہم بات کا لیتے ہیں اگر ہنڈائی شاہز اور گاڑی سے آپ ڈیزل کی ایوریج اچھی لینا چاہتے ہیں تو میرا بھائی کوشش کریں صرف گاڑی نہیں آپ کے ڈرائیونگ کیسی ہے اور آپ اس کے اوپر لوڈ وزن کے حساب سے ڈال رہے ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو کور کر لیتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی سے ڈیزل کی ایوریج زیادہ لے سکتے ہیں اگر بات کی جائے گاڑی کے انجن وغیرہ کی حوالے سے اس گاڑی کا اگر انجن کا جو پریشر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے انجن بلکل اوکے کی آواز والا ہے تو اس کے بعد جو مین چیز آ جاتی ہے گاڑی کا پامپ اور نوزلیں وغیرہ اگر آپ کی گاڑی کا پامپ بلکل ٹھیک ہے اگر نوزلیں وغیرہ کا آپ نے بلکل اوبرال کام کروایا ہے مکمل سروس کروای ہے تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی کی جو ڈیزل کی ایوریج ہے آپ کو بہت اچھی ملے گی عام روٹین پر اگر گاڑی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کی ڈرائیونگ بھی ٹھیک ہے گاڑی بھی بلکل ٹھیک ہے ہر لحاظ سے تو آپ کی جو گاڑی ہوگی وہ گیارہ بارہ تیرہ دس سے لے کر تیرہ کی ڈیزل کی ایوری ایوریج آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ زیادہ وزن اوورلوڈ گاڑی استعمال کریں گے اوورلوڈ میں وزن زیادہ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی نو آٹھ نو کی ایوریج بھی آپ کو دے کیونکہ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کس حساب سے گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں وزن تو ظاہر ہے جتنا زیادہ وزن ڈالیں گے اتنا زیادہ ڈیزل کا خرچہ بھی آئے گا اور اگر گاڑی کو نارمل وزن کے اندر استعمال کریں گ تو ظاہر ہے آپ کی گاڑی کی جو ڈیزل کی ایوریج ہے وہ بھی آپ کو اچھی ملے گی ظاہر ہے انجن کا جو زور ہے وہ اپنی ترتیب کے حساب سے ہی لگے گا تو خرچہ بھی اس حساب سے ہوگا تو نمبر تین پر ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کا ہنڈائی شاہز اور گاڑی کا جو انجن ہے اس کی کتنی پریس چل رہی ہے قابل انجن کی اگر بات کی جائے دوستو ساڑھے تین لاکھ سے لے کر تین لاکھ ساٹھ ہزار ستر ہزار پونے چار لاکھ اتنی قیمت چل رہی ہے اس میں قابل انجن کی ایسا ہو جاتا ہے کچھ انجن نارمل ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں ہر انجن کے حساب سے تقریبا عام روٹین میں جو ریٹ چل رہا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے اگر بات کی جائے حصے کی اور اس گاڑی کی جو سوری گیر کی میں بات کر رہا ہوں اگر گیر بھی اگر آپ ساتھ میں ڈلوائیں گے تو چالیس سے پچاس ہزار پاہ گیر کا بھی ساتھ میں آپ کو علیدہ دینا پڑے گا مقصد کے حاضر موقع پر جو ریٹ چل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں میں نے تین سے چار جگہ پر معلومات لی لاہور فیصل آباد اور ایک ہمارے دوست ہیں سرگودہ کے اندر ان سے بھی میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہی ہوئی ہے مقصد کے چار سے پانچ جگہ پر میں نے میکینک سے بھی اور جو اولڈ پارٹس کا کام کر رہے ہیں قابلی سماگ ان سے بھی میری ابھی بات ہوئی ہے تو جو مجھے ریزلٹ ملا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نیو مادل کے انجن کی بات اگر خریدنا چاہتے ہیں مقصد کے ہنڈائی پورٹر وغیرہ یا جو اس گاڑی کا ہنڈائی شہ حضور کا جو نیو انجن ہے اگر آپ وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چار لاکھ سے لے کر سوہ چار لاکھ کا صرف آپ کو انجن ہی اکیلا ملے گا نیو مادل کا نیو انجن چار لاکھ سے لے کر سوہ چار لاکھ روپے اس انجن کی قیمت ہے ہنڈائی شہ حضور نیو انجن کی میں بات کر رہا ہوں اس کی قیمت میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ صرف انجن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ حاضر موقع پر جو ریٹ چال رہا ہے ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے دس بیس ہزار تیس ہزار کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں سوہ تین لاکھ سے لے کر ساڑھے تین لاکھ روپے قابلی انجن کی حاضر موقع پر جو پرائز ہے وہ چل رہی ہے اگر ساتھ میں اگر گیر ڈالیں گے تو گیر کا چالی سے پچاس ہزار پہ وہ علیہ دا ڈالنا پڑے گا تو آج کی اگر یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ مزید ہونڈائی شہز اور گاڑیوں کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو دکھنا چاہتے ہیں یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنڈی کو پرس کرنے کے بعد آل پار کلک لازمی کریں اس کا فیدہ صرف یہ ہی ہوگا جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھار وقت ملتا رہے گا ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اپنی دباہ میں یاد رکھے گا السلام علیکم